السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسید نوری پھر ایک بار حاضر فدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور ان کی کرامت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ جن کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے اور اگر ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت ہی قسمت والے ہو کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اللہ سے سب کے لئے دعا کریں گے ہر پریشانی بیماری روزی روٹی کے لئے اور ہر مراد کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں جو مراد ہو اسے مانگ لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی بس شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل ایک آنے اسے ابھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین ہم جس ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت پیر بغدادی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور ناظرین ان کا آستانہ مبارک مہراشتر کے شہر ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے یہ درگا شریف جہاں موجود ہے وہیں سامنے ایک مندر بھی ہے لیکن ناظرین یہ جگہ ہندو مسلم کے بھائیچارے اور امن و محبت کی ایک مثال ہے اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب پوری ممبئی میں ہندو مسلمان کے نام پر فسادات ہوئے تھے اس وقت اس بارگاہ کے سامنے کچھ نہیں ہوا تھا مطلب یہ کہ یہاں ایک طرف مندر ہے تو وہیں دوسری طرف مسجد بھی ہے اور درگاہ بھی ہے لیکن اللہ کے فضل اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے یہاں کوئی فساد نہیں ہوا سبحان اللہ اور ناظرین حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پریشان حال کو پریشانی سے نجات ملتی ہے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو یہاں پر ان کے صدقے رزق کے حلال ملتا ہے اکثر لوگ اپنے کاروبار یا جوب پر جانے سے پہلے ان کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں تو ناظرین آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائق کاملہ وہ آجلہ عطا فرمائے اور جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولان ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب عطا فرمائے اور جن لوگوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے اور جن لوگوں نے جن سسکرائبر جن ویورز نے مجھے دعا کے لئے کہا ان سب کی تمام مراد اور عرضوں کو پوری عطا فرمائے سب کے دلی جائز تمنا کو پوری فرمائے یا اللہ عزوجل جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے اس دعا میں شامل ہے حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ان کی دلی جائز تمنا مرادوں کو پوری عطا فرمائے ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں کیا پتا کس کا آمین کہنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ناظرین حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو آستانہ ہے یہ مہاراستر کے شہر ممبئی کے علاقے دادر قبطر خانے میں موجود ہے اگر آپ اس درگاں پر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں میں نے یہاں کے ایڈریس کا لنک پین کر دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے یہاں پر ویزٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ